محمد یاسین ریزارٹ بہت سارے لوگ اس سے واقف ہوں گے جو گلیات میں آتے ہیں جن لوگوں کو نہیں پتا آج اس ویڈیو کے ذریعے ان کو ڈیٹیل میں پتا چلے گا کہ کس طرح کا یہ ہوتیل ہے ریٹس وغیرہ کیا ہیں اندر کون سی خوبصورت ایمنٹیز اس میں لگی ہوئی ہیں تو جا کے ایکسپلور کرتے ہیں جی اس ریزارٹ کو ہوتیل اور ریزارٹس کو چلیں گے ساتھ اچھا تھوڑا سا میں آپ کو اوورویو دے دوں لوکیشن کا یہ ہے جی چھانگلہ گلی چھانگلہ گلی میں نے آپ کو بتا دیا ویڈیو میں ہائیس پوائنٹ ہے گلیات کا جو نتیہ گلی جو مین ڈیسینیشن ہے وہاں جاتے ہوئے رستے میں چھانگلہ گلی آئے گا نتیہ گلی سے بھی یہ اس کی ہائٹ زیادہ ہے اور بہت جب برفباری ہوتی ہے سنو ٹھک ٹھا قسم کی سنو ہوتی ہے اور گرمیوں میں بھی میں یہاں پہ کئی دفعہ آیا ہوں تو یہاں پہ لٹرلی شیورنگ ہو رہی ہوتی ہے آراؤنڈ پانچ بجے چھ بجے سات بجے مغرب کے وقت یعنی کہ شیورنگ ہو رہی ہوتی ہے اگر آپ نارمل اس میں ہیں ٹائر میں ہیں تو بڑا اچھا خوبصورت پوائنٹ ہے جی اس کو جا کے پوائنٹ تو خیر میں کور نہیں کروں گا تھوڑا سا میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ سراؤنڈنگ بھی دیکھ لیں اس ریزارٹ کو ہم کمپلیٹلی کور کریں گے کس طرح کا ریزارٹ ہے جی تو چلتے ہیں جی پہنچتے ہیں ریزارٹ پہ اچھا ویورز یہ تھوڑا سا ایکسٹیریئر اس کا کلوز میں دیکھ لیں ایٹی فائیو رومز ہے وہ تو کافی بڑے سائز کا ہوٹل ہے آپ کو بیلڈنگ سے ہی اندازہ ہو رہا ہوگا اچھا ویورز یہ ان کے پاس پاکنگ سپیس ہے اور یہاں سے یہ ان کی اینٹر سیری ہے چلے جی ویورز فارملی اینٹر ہوتے ہیں شنگریلا ہوتل اینڈ ریزارٹ میں جو چھنگلہ گلی میں واقع ہے اور بڑا امپریسیو میں سمجھتا ہوں یہ لابیئروں نے بنائی ہوئی ہے یہاں پہ فرنڈ ایس آفیس ہمیں سامنے دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ جب بھی آپ آئیں ریجسٹریشن کے لیے یہاں پہ کاؤنٹر اویلیبل ہوگا اور سامنے ہی جو سیٹنگ ایریہ نے بنایا ہوئی ہے تاکہ اپنی ٹرن کا آپ ویڈ کر سکیں اور نیچے لاؤنج کی سیٹنگ تھوڑی سی کی ہوئی ہے جہاں پہ آپ ریلیکس کر سکتے ہیں یا اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ گپ شہ وغیرہ کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا آپ اوبرویو اس کا بھی لے لیں بہت ہی خوبصورت ایلیگنٹ لک دے رہی ہے جی آپ دیکھیں میرے ساتھ اسلام علیکم یاسین بھائی بہت شکریہ آپ ہوتل گرو سے تشریف لائے موسٹ ویلکم ہوتل شنگریلہ انڈ ریزارٹ میں اچھا ویورز یہ ان کی سٹینڈرڈ کٹیگری ہے آپ اس کو دیکھ لیں یا بجٹ کٹیگری آپ اسے کہہ لیں انڈر ہوتے ہی رائٹ سائیڈ پہ یہ ہے واش روم اس کو پہلے دیکھ لیں اوبرویو لے لیں اس کا یہ ہے جی واش روم تھوڑا سا موڈن ایمنٹیز کے ساتھ ہے اندر داخل ہوتے ہیں اندر جو ہے وہ آپ کو ماسٹر بیڈ نظر آ رہا ہے اور جو اس کی فلورنگ ہے یہ ہے وڈن کی وڈن فلورنگ ہے پراپر طریقے سے اور یہ جو ہے ایمنٹیز ہیں لیڈی جو ہے وہ اچھے سائز کی لگی ہوئی ہے کورنر پہ اور سمال منی بار یا فریج آپ کہہ لیں وہ اویلیبل ہے کاؤچ دو پڑے میں یا چیرز آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ یہاں پہ جو ہے وہ کبرڈ اویلیبل ہے ٹھیک ہے جی شوریک اویلیبل ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے ونڈوز ہمیں جو ہے وہ ویلی کا ویو دیتی ہوں گی یہ دیکھیں جی بڑا خوبصورت چھانگلہ گلی کا ویو آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں اور وہ ایڈیشنلی اٹیچ بیلکنی از ویل تو ای گیس یہ ہر روم کے ساتھ ہی اویلیبل ہوگی ٹھیک ہے اس کا جو ہے وہ یہاں پہ آپ جو سائز آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو لوگوں کے لیے ہی کپل کے لیے آئیڈیل ہے اس سے زیادہ یہاں پہ لوگ نہیں آسکتے ہاں بچہ ہو تو وہ جیس ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بارہ ہزار پلس ٹیکس کے اندر آپ کو یہ روم مل جائے گا یہ ویورز کتنا خوبصورت سین یہاں پہ آپ کو مل رہا ہے یہ ہے جی کوریڈور اس کے شنگریلا ہوتیل ایم ریزورٹ چھانگلہ گلی اچھا ویورز یہ ان کی ہے جی اگزیکٹیو کٹیگری اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں جی انٹر ہوتے ساتھ ہی آپ کو رائٹ سائیڈ پہ لیٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ واشنوم نظر آ رہا ہے تھوڑا سا اس کا سٹائل تھوڑا ڈیفرنٹ ہے لیکن سٹیل مارڈن اور ایلگنٹ ہے اچھا یہ جو سویٹ ہے اسے جونئر سویٹ کہتے ہیں اس میں ایک بیڈ ہے ٹھیک ہے جی ماسٹر بیڈ ہے اور دن رائٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ ایک لاؤنج ہے ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں اور گف شپ لگا سکتے ہیں تو یہ ہے جی لاؤنج لاؤنج کا ایریا بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے ڈیسنٹ سائیڈ ہے اور دن اس کو جو پراپر بیڈ ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں ایمرٹیز اور فکسز کون سے لگے ہوئے ہیں بیڈ جو ہے جو کرٹنز بغیرہ ہیں اچھی کوالٹی کے امپریسیف لوک دے رہے ہیں جی اور یہ جو ہے یہ وارڈرو کے ساتھ اور دو لیمپ ہمیں خوبصورت سے نظر آ رہے ہیں اور یہ جو ساری کی ساری جو تیتنے بھی رومز ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو ویلی ویو دیتے ہیں یہاں پہ سامنے جو ہے وہ ایلی ڈی وارڈ ایلی ڈی مناسب سائز کی لگی ہوئی ہے اس کورنر پہ ایک ٹیبل سا بنا ہوئا ہے ٹھیک ہے جی تو اس جو جونیر سویٹ کا ہے دی آر چارجنگ کتنے سرز کا چارج کر رہے ہیں فورٹین تھاؤزن پلس ٹیکس اور اس میں تین لوگ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی میکسیمم اور کمپلیمنٹری بریکفارس فر ٹو پیپل ایز آفیسی کمپلیمنٹری ٹھیک ہے جی اچھا فور فلور دی ہے اور ان کے پاس لفٹ بھی اوویلیبل ہے تو اس کا بھی انتظام ہے یہ ایک ریسٹورنٹ ایریا ہے ڈائننگ ایریا آپ اسے کہہ سکتے ہیں جو گیسٹ وغیرہ یہاں پہ ٹھہرے ہیں وہ یہاں پہ پراپرلی بیٹ کے ڈائنن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا ویورز ہم سیکنڈ فلور پہ آئے ہیں سیکنڈ فلور پہ جو زیادہ تر ہیں وہ فیملی سویٹ ہیں جونیئر سویٹ ہم نے دیکھ لیا اب ہم ٹو فیفٹین جو ہے فیملی سویٹ اس کو دیکھتے ہیں جی ٹھیک ہے جی اوکے اینٹر ہوتے ہی ہمیں جو ہے وہ دو سنگل بیٹ نظر آ رہے ہیں سنگل بیٹ بھی جو ہے وہ اچھے سائز کے ہیں اور بڑی خوبصورت پیچھے بیکڈروپ ہے جی لائٹنگ بڑی اچھی ہے بیچ میں جو ہے ان کے جو دو بیڈ ہیں اس کے بیچ میں ہی واش روم ہے واش روم جو ہے وہ سٹینڈرڈائز قسم کے ہیں جس طرح دوسرے آپ نے دیکھیں لیکن کسی بھی 3 star 4 star سے کم نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں جی یہ ماسٹر بیڈ ماسٹر بیڈ اس کا اس سے جو پہلے ہم نے جونیر سویٹ دیکھا ہے اس سے بڑا لگ رہا ہے مجھے یہاں پہ کافی اچھی سائز ہے اور دو سامنے جو ہیں وہ چیرز بڑی ایلیگنٹ سی پڑی ہوئی ہیں وہ یہ ڈریسنگ ہے جی جو ایلیڈی ہے وہ سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے اور یہ جی وارڈروپ اچھا جی اب اس کا جو ہے ایک پلس پوائنٹ ان سب ہی رومز کا بلکہ پورے ہوتیل کا یہ ہے کہ یہ سینٹرل ہیٹنگ کے ساتھ ہیں جی ٹھیک ہے ہر کمرے کے اندر سینٹرل ہیٹنگ موجود ہے ان کی دوسری پروپرٹی جو مری کے اندر ہے اس کو بھی میں نے دیکھا اس کے بھی کوشش نو نے کی بھی ہے کہ کہیں بھی یہ سینٹرل ہیٹنگ بس نہ ہو ٹھیک ہے تو سر کیا اس کا چارج کرتے ہیں آہ جی سر اس کا جو آہ نارملی جو ہے وہ سکسٹین تھاؤزن پلس ٹیکس ہے ویسے سیزن میں اس کا جو ہے وہ ٹوئنٹی تھاؤزن آہ ٹوئنٹی ٹوئو تھاؤزن پلس ٹیکس چلا جاتا ہے سر اور اس میں فور پرسن بیٹ ٹو بیٹ اکاموڈیٹ ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں آہ اگر ایکس راو کو پینسی کرنی ہو تو وہ آہ میٹرس کے ساتھ آ جاتی ہے چھے لوگ آ سکتے ہیں جی جی اس میں فور پرسن جو ہیں وہ کمپلیمنٹری بریکفاسٹ ہوتا ہے اس میں جی ویورز چلتے ہوئے میں آپ کو جو ہے وہ سائیڈ لائن پر جو چیزیں ہیں وہ بھی دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک فیل آ جائے کہ یہ ہوتیل جو ہے وہ کس طرح کا ہے اور آپ کو کس طرح کے ایکسپیرینس یہاں پہ ہوگا اچھا یہ ہے جی ریسٹورانٹ ایریا ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سفیشنٹ سپیس ہے جی اچھا یہ ریزورٹ کے اوپر آپ کو بورڈ روم بھی ملے گا تو اگزیکٹیوز کے لیے اور کارپٹ انڈویجوز کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ جو بھی ان کی کوئی ایونٹ ہے تو وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں فیسیلٹیز ان کے پاس ساری کے ساری آویلیبل ہوں گی ٹھیک ہے جی اچھا ویورز ہے یہ آپ پینورامک ویو لے لیں چھانگلہ گلی کا روف ٹاپ پہ آ کے آپ ویلی کا صحیح طریقے سے جو ہے وہ نظارہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتا خوبصورت سین ہے اور یہ آپ کو روڈ نظر آ رہی ہے جو نتی اگلی روڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ روف ٹاپ ہے یہ روف ٹاپ پہ بون فائر کی فیسیلٹی ان کے پاس ہے بھار بی کیو وغیرہ کر سکتے ہیں سردیوں کی رات میں آپ بیٹھ سکتے ہیں یا گرمیوں میں بیٹھ سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے جی تو یہ ویو ملے گا آپ کو یہاں پہ جی چھانگریلا گلی کپ کے پاکستان ہاپ آپ کو یہ ویو اچھی لگی ہوگی